مہراشت میں وکرال ہوتی کرونا کی دوسری لہر نے سرکار کی چنتہ زیادہ بڑھا دی ایسی لئے آج وہاں میٹنگ کا دور چلا ممبئی کی میئر مکی منتری سے ملی سواس منتری نے بھی ان سی پی کے ساتھ بیٹا کی لیکن وہاں سب سے بڑی فکر ہے ناکپور زلے میں بیل اکام کرونا یا مارچ کے دوسرے ہفتے میں ریکارڈ نئے کیس درچ ہوئے ہیں سات سے چودہ مارچ کے بیچ یہاں بارہ ہزار سات سو تیہتر نائے کرونا کیس ملے یعنی روزانہ عوستان اٹھارہ سو پچیس معاملے سامنے آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ناکپور میں کرونا کی پہلی پیک اگست کے آخری دو ہفتوں اور ستمبر کے چار ہفتوں میں دکھی تھی ان چھ ہفتوں کے دوران بھی اتنے کیس نہیں آئے تھے جتنے مارچ کے دوسرے ہفتے میں آئے ہیں سوچنے والی بات ہے اس لئے ناکپور میں پندرہ مارچ سے ایک کس مارچ تک لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے کرونا کی روک تھام کے لئے اکولہ پربھنی اور اورنگ آباد میں بھی نائٹ لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے مطلب اگر کرونا کے معاملے ایسے ہی بڑھتے رہے اور لاپرواہیاں سامنے آتی رہیں تو دف سرکار ماراش کی دوسری جگہوں پر بھی لوگ ڈاؤن کا اعلان کر سکتی ہے اب بات پنجاب کی کریں تو یہاں آٹھ زلوں میں نائٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے پٹیالہ لدھیانہ محالی جالندر نواشہر ہوشیارپور اور کپور تھلا زلے کے اگر بات کی جائے تو گیارہ بجے سے صبح پانچ بے تک کرفیو لگا دیا گیا ہے یہاں پر راججو میں پری نرسری سے باروی تک کے سبی سکولوں کو بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ سبھی آنگن باری کے اندروں کو بھی اگلی آدیش تک بند رکھنے کی نردیش دیے گئے ہیں اس دونان آنگن باری کارکرتا اور سہائے کراشن اور دوسرے سابان ضرورت مندوں کو گھر تک پہنچائیں گے واقعی ان راججوں سے آتی کوویڈ رپورٹ ڈرانے والی ہے سافدھانی ضروری ہے اس لئے آج ہم ایک اور فکر کو لے کر آئے ہیں اور وہ یہ کہ جن راججوں میں کورونا کی دوسری لہر کافی رفتار سے چل رہی ہے ان راججوں میں کیوں نہیں ویکسین کی رفتار کو بڑھا دی جائے اور جلد سے جلد ان پردیشوں کو پوری آبادی کو کورونا گھٹی کا لگا دیا جائے چودہ مارس تک بھارت میں دو کروڑ تیہتر لاکھ پیتالیس جار ایک سو ایک آنبے لوگوں کو ویکسین دی گئی اور دنیا بھر میں قریب دس کروڑ ستر لاکھ لوگوں کو اسی کے ساتھ بھارت نے دنیا کے اکھتر دیشوں کو کورونا کی ویکسین بھی اپلپ دکر آئی اس بیچ کندری سواسمنتی ڈاکٹر حرش بردھن نے یہ بھی بتایا کہ بھارت میں جلد ہی کورونا کی چھے سے زیادہ نئی ویکسین آنے والی ہے لیکن میل جول اور کھانے کھلانے کے تیوہار ہولی سے پہلے جس طرح سے کورونا کے آنکڑے بڑھ رہے ہیں وہ دیش کی فکر کو بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں اسی لئے آج ہم نے چکتسہ جگت کے جانے مانے ایکسپرٹ سے یہ سوال پوچھے کہ کیا مہراشتر سمیت جن راجیوں میں کورونا کا سوپر سپریڈ ہو رہا ہے یا جن جلوں میں تیجی سے نئے کیس آ رہے ہیں وہاں کیوں نہیں کنٹینمنٹ جون مرا کر سبھی لوگوں کا ویکسینیشن کیا جائے جو گتی کو بل دینا چاہیے اور جن کو سنکرمنٹ نہیں ہوا ہے ان کلسٹر میں لوگوں کو ویکسین ڈرائیو چلانا چاہیے تیکا کنڑا بھیان چلانا چاہیے یہ ویکسینیشن پرکریہ بہت تیجی سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے جیسے آپ نے کہا کنٹینمنٹ زون میں یس بڑھانا چاہیے میں تو کہتا ہوں جہاں جہاں بھی ڈنسلی پاپولیٹیڈ ایریا ہے وہاں بڑھانا چاہیے جہاں جہاں بہت زیادہ بھیلڈ رہنے کی سمبھاونا ہے جیسے کی ریلوے سٹیشنز ہیں یا مالز ہیں وہاں بڑھانا چاہیے جب تک ہم اس تیزی نہیں لائیں گے اس پرکریہ میں ویکسینیشن کی پرکریہ میں اور اس کو کم سے کم پچاس پرسینٹ تک نہیں پہنچائیں گے تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کورونا کی چین ٹوٹ گئی ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا ویکسین کا لگنا کورونا بیماری نہیں ہونے کی سو فیزدی گارانٹی ہے کیونکہ دیش میں ہی کئی جگہ ہے ایسے ماملے دیکھے گئے جنہیں ویکسین لگنے کے بعد کورونا ہوا تیرہ مارچ کو مدبردیش کے جوالپور میں ٹکے کی دونوں کھوراک لینے کے بعد اور تالیس ورشیہ ڈاکٹر سنکرمیت ہوئیں نو مارچ کو سورت میں ویکسین کے دونوں ڈوز لینے کے باب جود تین انجینئر سنکرمیت ہوئے سات مارچ کو گجرات کے ہی گاندھی نگر میں دونوں ڈوز لینے کے باب جود ایک سواست کنمی سنکرمیت ہوا اور ایک مارچ کو ممبئی میں ایک ایمیویس ایسڈنٹ ویکسین کی دونوں ڈوز لینے کے باب سنکرمیت ہوا اس کے علاوہ بھی کئی اور ماملے ہیں لیکن کوویڈ ماملوں کے ایکسپرٹ کہتے ہیں مطلب ایک ویکسین سے دوسرے کے بیچ چار ہفتے کا انتر اور پھر اگلے دو ہفتے یعنی ویکسین کی پہلی ڈوز سے چھ ہفتے آگے تک ڈھلائی نہیں بڑھتنی چاہیے آپ کو ماسک سوشل ڈسٹنسنگ اور سینٹائزشن کا دھیان رکھنا چاہیے آویرنیس کی کمی کے کان بہت سے لوگ جنہیں ویکسین لگایا گیا ہے انہیں پتا نہیں ہوتا ہے کہ وہ وائرس کے کیریئر ہو سکتے ہیں مطلب انہوں نے خود کو تو وائرس سے بچا لیا ہے لیکن جن لوگوں کو ابھی ٹیکہ نہیں لگایا گیا ہے ان کے لیے وہ خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں یہ فکر اس لئے بھی بڑی ہے کیونکہ ابھی تک دیش میں صرف تین فیصدی لوگوں کو ہی ویکسین دی گئی ہے جبکہ پچاس پرتیشت لوگوں کو ٹیکہ دینے کے باد ہی ہرڈ ایمیونٹی ڈیولپ ہونے کی بات کئی جا رہی ہے ویکسینیشن میں تیزی اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ پہلے ہی لوگ ڈاؤن کی چلتے دیش کی ارثیہستہ کو کافی نقصان ہو چکا ہے اور اب دوبارہ ایکانومی کو پٹری پر لوٹنے کے بعد سمپور لوگ ڈاؤن لگانا سمبھو نہیں ہے اس لئے جتنی جلدی ہو سکے تیزی سے پاؤں پسارتے کرونا پرہاویت علاقوں میں آنشک لوگ ڈاؤن لگایا جائے اور وہاں سبھی لوگوں کو ویکسین دی جائے